زبور ایک سو اٹھارہ خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اسرائیل اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے حارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے خداون سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت عبدی ہے میں نے مصیبت میں خداون سے دعا کی خداون نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بکشی خداون میری طرف ہے میں نہیں ڈرنے کا انسان میرا کیا کر سکتا ہے خداون میری طرف میرے مددگاروں میں ہے اس لیے میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا خداون پر توقل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداون پر توقل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے سب قوموں نے مجھے گھیر لیا میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا انہوں نے مجھے گھیر لیا بے شک گھیر لیا میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں لیکن خداون نے میری مدد کی خداون میری قوت اور میرا گیت ہے وہی میری نجات ہوا صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے خداون کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے خداون کا داہنا ہاتھ بلند ہوا ہے خداون کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداون کے کاموں کا بیان کروں گا خداون نے مجھے سخت تنبی تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو میں ان سے داخل ہو کر خداون کا شکر کروں گا خداون کا پھاٹک یہی ہے سادق اس سے داخل ہوں گے میں تیرا شکر کروں گا ہوں گے اور خوشی منائیں گے سادق اس سے باندھو تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے